محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے پرشتو یہ دے دو پیغام ان کو جب سندھ میں ہونے والے بارشوں اور سیلاب نے لاکھوں خاندانوں کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا تو لوگ صرف اپنے خاندان کے بچوں اور خواتین کے ساتھ صرف جان بچا کر نکلے ذات راہ تو کچھ بھی ساتھ لینے کی نہ تو فرصت تھی اور نہ ہی کوئی ذریعہ جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے ان متاثرہ اور مجبور لوگوں کو تین وقت کے کھانے کی بھی ضرورت ہے شہراؤں اور بندوں کے اونچے کناروں پر خیموں میں آواد ان لوگوں کے لیے الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے تین وقت کے کھانے کا بندوبست دیا گیا ہے انہی خیموں میں الخیر کی طرف سے مہیا کی گئی اشیاء پکانے کی تیاری ہوتی ہے تو ساری خیمہ بستی کے لوگوں کے چہروں پر زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں خیمہ بستیوں میں جب کھانا بنتا ہے تو خواتین کو اپنے گھر کے کھانے کی خوشبو تو ضرور آتی ہوگی اور وہ گھر کے چولے بھی جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے کھانا پک کر تیار ہوتا ہے تو سب لوگ سیر ہو کر کھاتے ہیں کچھ بچے اور بڑے پلیٹیں لے کر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں تو خیموں کی بوجھل زندگی میں حل چل پیدا ہوتی ہے گھر کی خواتین اور بزرگوں کو کھانا ان کے خیموں میں ہی فراہم کیا جاتا ہے الخیر فاؤنڈیشن کی اس کاوش کو خیمہ بستی کے مکینوں کی طرف سے بہت سراہ جا رہا ہے یہ الخیر والے آئے ہیں جس نے ہماری مدد کیے خیمہ بستی لگا دیئے ہم اس میں بیٹھے ہیں وہ ہم کو کھانا بھی دے رہے ہیں ہم اس کا شکر کر دے ہیں میرا نام جعوید علی ہے ہم محمد خان لے گاری کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں حالیہ برساتوں نے تباہی مچا دیئے ایک مہنہ ہوئے برساتوں کو ہمارے پاس گھر گئے ہیں ہمارے گاؤں میں پانی ہے ہمارے بچے پانی میں کوئی ہماری مدد نہیں کی ہم بے یار و مددگار بیٹھے تھے اتنے میں الخیر والے آئے ہیں جو ہماری مدد کر رہے ہیں ہم کو خیمے بستی لگا دیئے ہم کو کھانا کھلا رہے ہیں ہمارے بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہماری مدد کر رہے ہیں ہم بہت شکر گزار ہیں ان کا الخیر والوں کا جو ہماری بہت مدد کی ہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے نکلے صرف جان بچا کر نکلے الخیر کی طرف سے تین وقت کے کھانے پر وہ الخیر کے شکر گزار ہیں اسانی گوٹ سیلاب سانس جو گوڑیو انیجی کرے ہیتے الخیر وارا آیا جنہاں اسانی مدد کئی اسان کے خیمہ بستی دینا ہوں اسان کے پکو پکایو راشن دینا ہوں اسان کے دواؤں وغیرہ بہت بری اسانی مدد کئی تھا اسی انہیں جا شکر گزار رہے ہیں الخیر وارا اسان آیا جنہاں اسانی مدد کئی آیا اسان کے کئی پر وغیرہ لگایا تھے جنہاں تھا جنہاں میڈیکل دواؤں سب کو جا سان کے دے رہے ہیں اسی انہیں جا شکر گزار رہے ہیں مجھو نالو نظام دین آنزاد کیوں لے گاری رواسی ان گوٹ مامند کان لے گاری جو ان گوٹ میں گزل چین ہفتہ نکاوٹی جگہ بھارشی ہوئے ہیں ان گوٹ کے تمام تباہ کرے شدیو آئے ہیں ان گوٹ جا گھر کیری یا ان کچھا پکا مکان سان جا کیری ان سان جا بچا تمام یہ کھلے آسمان تے گزارو کر رہے ہیں آلہمداللہ ہی قضرت وارے اسان جا جا الخیر واری ٹیم موکلی جکا آئی جکا آسان وٹ گھر ویٹے پوتی ان ان دے شرط ہے اسان جا بچا ان پانی ماں کڈھا آئے ہیں آیا اسان کے پانجے راہن جا لے کھیمان دے ناؤں آیا اسان جا بار ان جا لے پان پکی پکا ہی روٹی ٹھائے انہوں نے کے کھا رہی ہے ہی انہوں نے بید بید شکریہ شکر گزار رہی ہوں الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے درجنوں خیمہ بستیوں میں کھانا پکانے اور پکے پکائے کھانے ان مجبور و بے گھر لوگوں میں باقاعدگی سے تقسیم کیے جا رہے ہیں اور الخیر فاؤنڈیشن کی طرف سے جاری یہ کار خیر ان لوگوں کی اپنے گھروں کو واپسی تک جاری رہے گا فرشتو یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتو کے خادم تمہارا سڑیدہ رہا ہے